اگر آپ گاڑی چھلا رہے ہیں آپ کا موٹ بڑا خراب ہے اور جو گانے آپ سن رہے ہیں اس سے دل بہل نہیں رہا تو میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں ایک بڑا آسان حل ہے اس کا نہ کہ آپ لوگوں پہ سڑک پہ غصہ نکالے آپ رکشے اور وانز اور ٹرکوں کے پیچھے جو شیر رکشے ہوتے ہیں وہ پڑھنے شروع کر دیں آپ کا دل بہل جائے گا اگر وہ بھی نہیں ملتے تو ان کی نمبر پلیٹر ہی پڑھنی شروع کر دیں اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آتی پڑھنے کے لئے اور بلکہ آتے ہوئے میں نے بڑا خوبصورت شیر ایک رکشے کے پیچھے لکھا با تھا ڈرائیور سے محبت نہ کرو ہمارا ٹھکانہ دور ہوتا ہے ہم بے وفا نہیں ہوتے ہمیں جانا ضرور ہوتا ہے اور ایک شیر میں نے پڑھا تو لکھا تھا کہ عشق کرو جھوٹا نہ پیار کرو فرضی آگے شیر نہیں سناؤں گا میرا شیر میری مرضی کہ کپڑے سلوانا ہے تو ڈھونڈ لو درزی اور اگر ایسے ہی گھومنا ہے تو پھر آپ کی مرضی سامیال جی کوئی شیر پڑھا آپ نے کسی ٹرک کے پیچھے یا جو ذہن میں رہ گیا ڈرائیور کی زندگی بھی عجیب جب کھیل ہے موت سے بجا تو سیدھا سینٹر جیل سینٹر جیل ہے اور پھر ایک یہ بھی ہے ماں کی دعا جنت کی ہے اور ایک وہ سوات رکھا چلا تھا ماں کی بد دعا جا بیٹے رکھا چلا اور یہ بھی پڑھا تھا میں نے کہا جب عشق کی بیماری ہوتی ہے ہاں تب دو بچوں کی ماں بھی بڑی پیاری ہوتی ہے بکھاؤ گا وہ رکھا نہیں کی طرف آتا اس کے بعد سے شادی نہیں کیسے مجھے یاد نہیں رہا جائے بہت انترسٹی اس طرح اپنا دل لگانا شروع کر دیں گے جو لوگ ہیں جو غلط چلاتے ہیں گاڑی موٹسائکل رسائکل ہیں پیدل بھی لوگ ہیں ان پہ آپ کا غنصہ نہیں نکلے گا اور آپ کا من لگا رہے گا بولاتے ہیں آج کے میں مان ڈی آئی جی پنجاب پولس جناب سوہیل چودری صاحب اور ان کے ساتھ ہماری بڑی پیاری فنکارا intelligent attractor Washra Reva Aishatour sahiba thank you very much sir I know you are very busy it is always a pleasure seeing you and it means a long time آپ کتنا authentic سمجھتے ہیں آج کے دور میں آج کی society کو لے کر دیکھیں نوماں بھائی پولیس ایک پروینشل سبجیکٹ ہے آپ ویری کرتا ہے آپ کس پروینس میں ہیں پنجاب پولیس میں یہ فیل کرتا ہوں کہ بہت الحمدللہ گورنمنٹ نے ہمیں بہت زیادہ اعتماد دیا مسائل کیوں نہیں دیا جو دینے چاہیے تھے مسائل آپ دیکھیں کہ 50% تو پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا 50% اس لحاظ سے اگر ہماری مین پار دیکھے جائے تو بہت زیادہ ہے لیکن گورنمنٹ پوری کوشش کرتی ہے اور ہمارے جو آفسرز ہوتے ہیں خاص طور پر انسپیٹر جنرل آف پولیس ان کے ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ اپنی فورس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہے ہیں ویل فیر کے لیے ان کی لوجسٹکس کے لیے پچھلے ساری ہمیں پانچ سو نئی گاڑیاں دی گئیں ہمیں نئی ریکلوٹمنٹ بھرتی جو اسے کہتے ہیں وہ کیا گیا لیکن آئے روز یہ جو پوسٹنگیں ہو رہی ہیں سی سی پیو بدل گئے آئی جی پنجاب بدل گئے یہ جو تبادلیں ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں تقریباً پونے دو سال تک فیصل آباد میں رہا ضرورت پیش آئی کہ لاہور میں میری پوسٹنگ ہوگی ویکنسی کھالی دی اب اس کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ شفل ہوا تو وہ ایک نیچنل ایڈمسٹریٹیو پروسس ہے لیکن گورنمنٹ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے دی ٹو دی روٹین کو دیکھتے ہوئے ورکنگ کو دیکھتے ہوئے جب تک عوام اور پولیس ایک جسی نہیں ہوگی کٹھے نہیں ہوں گے ان کا ایک ہفٹ فیس نہیں آئے گا ماشاء اللہ بھی جیسے کراچی والے پولیس والے بھی ہیں ان کو بھی جانا فٹنیس کا تھوڑا سا آپ ٹپز دیں جتنے پیڈ ہوتا ہے موبائل پہ نہیں چڑھا جاتا ان سے اور سر کہتے ہیں کہ ہماری پولیس وہ واحد پولیس ہے جس کو آنی اپنی مدد کے لیے نہیں بلاتا تھوڑی تر بعد انہیں کی مدد کر کے واپس کرتا ہے یہ کیوں ایمیج جیسے مزاق ہوتے ہیں اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس وائلنگ کے پر بے انتہا مزاق ہوتے ہیں یہ کیا ایمیج بیلڈنگ کے حوالے سے پولیس اپنی پر کام نہیں کر رہی جبکہ آئی ایس پی آر فوج اپنی پر کام نہیں کر رہی بلکل کرتی ہے اس میں شاید پولیس ایک قرس اوام ہے ہمارا واسطہ نارملی کرمینل سے یا وہ لوگ جو کہ کسی بھی وجہ سے کرائم کمیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو وہ ہمارا جو ایک اصل فیس ہے وہ سخت اور ایک سخت جو روٹین ہے وہ دیکھی جاتی ہے اگر آپ سوفٹ پولیسنگ دیکھیں ہم گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں جس طرح کا معاشرہ ہے اس طرح کے ہم لوگ بھی ہیں کبھی اتفاق ہوا پولیس نے واہ پڑا آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ ایمیج بیلڈنگ جسا ہے اس پی آر نے اپنے ایمیج بیلڈنگ کیا ہے and there is a certain lack of trust that we have in the police whether it's the Punjab police or the Sindh police انہوں نے ایک دو سوال اچھے کیا but وہ مزاق میں بالکل ختم کر دیا how the Punjab police has the cars or has the motorcade whereas Keraji جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں Sindh police کے ساتھ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ Sindh police کے پاس کوئی فسیلیٹیز نہیں ہیں ان بچاروں کے پاس تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے ان کی یونیفارم بھی نہیں لگتا ہے مجرم کو پکڑنے کے لیے ہزار روپے کا پیٹرل خرچ کر دیتے ہیں بعد میں دو سو روپے لے کے چھوڑ دیتے ہیں یاد میں بقاعدہ سر پک اپ دے اٹھے دیکھا کہ وہ پک اپ دے لکھے آیا ہے پولیس پک اپ تو نہیں دیے گی پولیس اوپر والا کمرہ تھانے کا میں نے دیکھا انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے یہ مضا کیا فیمیلی رہتی میں نے دیکھا ہے کمرہ سے نہیں آیا ہے ایشہ آپ نے مہاری پور کے علاقے پہ بھی چاہتے ہوئے بھی میں پچھل دن کراچی شوٹنگ کر رہا تھا ایک چیز ایسی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنس طرح ذکر کیا کہ وہ کرائے پہ دیا گیا اٹھائیمز آپ کو جو گورنمنٹ کومیڈیشن ہے وہ پولیس کے تھانے کے لیے نہیں ملتی ایک پرویزن ہے کہ آپ رینڈ پہ کوئی بیلڈنگ لے سکتے ہیں اب کراچی جتنی کنجسٹڈ ایریا ہے کتنے پوپولیشن ہے آپ کے لیے ٹائمز یہ پوسیبل نہیں ہو سکا کہ کسی جگہ پہ تھانا کنسٹرٹ کریں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پولیس کو ایک پروپرلی ایکوپٹ کرنا چاہیے جی بالکل کرنا جیسے دنیا میں ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں ان کے بقاعدہ بیلڈنگز ہیں وہ بالکل مکمل مکمل ہیں وہ آبادی میں نہیں گزے آپ اگر لاہور میں دیکھیں یا پنجاب میں دیکھیں تو بہت اچھا انفرسٹرکچر ہے لاہور میں میں سرگوضہ میں رہا تقریباً دو سال وہاں پہ آٹھ نئے پولیس ٹیشن ہر سال ایک سرٹن نمبر آف پولیس ٹیشن کیلئے گرانٹ آتی ہے جو کہ تقریباً ہنڈرڈ پولیس ٹیشن اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے وہ اس کو بنا جاتا ہے پھر اس کے اوپر گورنمنٹ کی انویسمنٹ بہت زیادہ ہے کہ نئی بیلڈنگز بنا جائے ہیں اس کو ورٹیکل طرح بنایا جائے لے کے جائے جائے ہمارے جو ہیڈکوارٹرز ہیں والٹن کی طرف جائے ہیں تو بہت سٹیٹ آف دی آٹ ہیڈکوارٹرز بھلے ہوئے ہیں تو یہ ملکہ آپس میں چاروں صوبوں کی پولیس کے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے پروینشل سبجیکٹ ہے انڈرسٹینڈنگ بلکل ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ لہزان بھی ہوتا ہے لیکن پریشتر اور انڈیپینڈنٹ جیسے بھی تھوڑے پر لینن کا جو ان کی ویج سٹرکچر ہے وہ سمیلر نہیں ہے نہیں وہ سمیلر نہیں ہے ایک سرٹن گریڈ کی ایک سرٹن رینگ کی پر ایک ٹینڈر ہے لیکن پنجاب میں یہ کیا گیا ہے اور ایک ایک پروینس اور بھی ہے جس میں آپ کو ایڈمسٹریٹیو یا اگزیکٹیو دیے جاتے ہیں پنجاب پولیس کو الحمدللہ داس ٹو یئرز میں جب اتنا زیادہ چیزیں آئیں تو اس وقت یہ بھی آئے گا کہ پنجاب پولیس کچھ کر کے دکھائے تو پھر بہت زیادہ ایفرٹ بھی کی گئی الحمدللہ ان کو ریکنگائز کرتے ہیں اگزیکٹیو آلانس جو ہے ہمارا لگا دیا گیا ہے وہ تقریباً ایک بیسک پی جو آپ کے ہوتی ہے وہ ایکسٹر ملتی ہے دی آئی جی آپریشنز دی آئی جی پنجاب پولیس جناب سویل چوزی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں آئی شاہ تور صاحبہ کراچی سے تشریف لائیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں ماشاءاللہ انیس سال گزر گئے اس فیلڈ میں سرگودہ کی غالباً آپ ہیں اور کہیں سے سرگودہ کی نہیں لگتی یہ اوہ سرگودہ کی ہیں جو یونائیٹڈ سٹیٹس میں ہاں ہاں ہے کوئی سرگودہ امی کے فیملی سرگودہ کی تھی اببو کی سالکورٹ کی تھی میں کراچی سے پنجاب دی کڑی تھی اے ہو جی اے ہو جی کے ہو جی انگریزی بولن والی اور بڑی پروپر اور بہت کیونکہ پنجاب کے اپنا رنگ ہے تھوڑا سا ہم ویڈ ہمارے چوڑے ہوتے ہیں ہم ذرا کھانے پینے والے لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا تھا کیا تھا؟ یہ تھا اس کی ہر پینے دل اور اس کی تھی چین کو چلی کریں گے یہ سات اٹھ میریٹ ہے چھوٹے 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 ہاں؟ یہ آپ اسی طرح چلتا ہے ملے ایسا تو نہیں دو دن کچھ نہیں کھاتی تیسر دن پانچ دنوں کا کھا لیتی لگتا ہے نہیں بہت سو کی باڈی ایسی ہوتی ان کو نہیں لگتا لگتا ہے لگتا ہے آپ کھانا کھائیں جم جائیں تمیز سے کھائیں پھر صحیح but you do gym a lot نا جی آج کل نہیں بات جنرلی ہے جنرلی اچھا انیس سال گزر کے کیا کھویا کیا پایا تھوڑی سی wisdom آگئی ہے تھوڑا سا تھوڑی سی humility آگئی ہے تحمل آگیا ہے I think تھوڑا وقت بھی کھویا ہے because بہت سارے فیصلے شروع میں جو میں نے کیے تھے اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے خوش ہے آپ سمجھتی ہیں کہ جتنی آپ کی پذیرائی یا ایک appreciation ملنی چاہیے تھی وہ آپ کو ملا ہے اس انڈسٹری میں آکے آپ کو as director لوگ directors سمجھ پائے ہیں کہ آپ اس پائے کی اداکارا ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں یہ نہیں کہہ you think you are being underrated یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کسی کو نہیں لیکن ایک حدتہ آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں اب میں قوم کی ماں تھوڑی ہوں کہ میں ان کو سمجھاؤں یا سکھاؤں یا بتاؤں کچھ سمجھیں نہیں شاہ she is a wonderful actress اور اتنا اچھا ہے اس کے expression calculated کام کرتی ہے عائشہ جی تو ان کو تو بہت نظر آنا چاہیے کیسے خیال آیا کہ میں ایکٹنگ میں جاؤں کیا بچپن میں school میں آپ نے participate کرتی تھی بلکل نہیں بلکل نہیں پھر یہ out of the blue why acting only why not behind the camera I think it was more an accident and a mistake also وہ کرتے کرتے ایک satisfaction بھی مل رہا تھا but I never really took it very seriously I never give it the respect that I give it to the profession now so it started as a mistake and an accident I'd say زبردستی ساجد نے مجھے ایک ڈرامے میں ڈال دیا تھا ساجد حسن صاحب نے ساجد نے اچھا اوکے اور اس تائم میرے خیال میں آپ انسی ایم سکروڈنگ تھیں جب یہ واقعہ تھا نہیں میں نے گراجویٹ گراجویٹ کر لیا گراجویٹ اسی وقت کیا تھا اور انسی ایم کیا پڑھا آپ نے ڈزائن تو اس میں کیوں نہیں گئی آپ پتہ نہیں کیوں نہیں گئی بکہ میں کراچی واپس آئی ہوں اور میں نے ایک اخبار کے لیے اعتماد جیسے پولیس کا بیٹھنا چاہیے تھا عوام کے ذہنوں پہ وہ اعتماد نہیں بیٹھ پایا اتنے سالوں میں what are the basic reasons میں اس کی مثال تھوڑی سی یہ دوں گا کہ اگر آپ کے پی کو دیکھنے کے پی میں سوسائیٹی نے پولیس کو بہت اکسپٹ کیا ہوئے وہاں کی جو پولیس ہے وہ ایک پارٹن پارسل ہے وہاں پہ کرائنگ ہوتا ہے تو ایک criminal justice system کا بھی ہے ایک parallel method چلتا لیکن وہاں جرگہ بھی چلتا ہے جرگے میں پولیس خود involved ہوتا ہے تو پنجاب میں پھر پنچائت دیکھیں پنچائت you agree with پنچائت system دیکھیں میں reconciliation reconciliatory committees کے حق میں ہیں پنجائت نے unfortunately بہت past میں یا recent past میں کچھ ایسے فیصلے کیے کہ بچیوں کو بیچ دیا گیا یا بچیوں کو قرض میں دے دیا گیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ criticism آئے تو reconciliatory committees ہم نے بہت حد تک بنائیں چھوٹے معاملات جس میں crime against person ہے وہ بہت زیادہ حد تک حال ہو لیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ population ہے ایک کروڑ سے زیادہ population لاہور کی ہے فیصل آباد اکیبان سیلاکی population تو آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتے ہیں اس population کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی part ٹھیک ہے number of people ٹھیک ہے نہیں police to person ratio جو ہے ہماری بہت کام ہے ہمیں اس میں بہت زیادہ ابھی بہتری ڈانے کی ضرورت ہے because police کے اندر بہت سارے departmentز آنے ہیں security division الالغ ہے law and order کیلئے الالغ ہے پھر ہماری جو patrolling ہوتی ہے اس کے لئے الالغ officers رہتے ہیں اور feet crime کو manage approximately پنجاب police میں کتنے لوگ ہیں سر میں اس پہ زیادہ تھنٹک نہیں ہوں لاہور کی جو ہے وہ police اگر آپ دیکھیں تو لاہور کی 23,000 police ہیں 23,000 لیکن جی ہاں اس میں اب جو man bar مسنیس ڈیوٹی دیکھیں یہ تھوڑی ہے میرے خیال میں number of person دیکھا جائے تو بہت زیادہ لگتی ہے لیکن جو operational man پا رہا ہے وہ 7 سے 8,000 ہوتی ہیں because باقی کچھ تو آپ کی تفریح protocols پر بھی لگی ہوگی اور یہ آپ اسے security کہہ دیں ہاں security بھی ہے ہماری اور اس کے علاوہ جو courts کے ساتھ لگتی ہیں وہ ہوتے ہیں process server ہوتے ہیں پھر ہماری وہ forces جو آپ کو ون فائف کے رسپونڈ کرتی ہے dolphin ہے پی آر یوٹی گاڑیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں پھر تھانے کا سٹاف ہے اس رہا سے یہ dilute ہوتا جاتا ہے ایک پرانے دور میں ایک اسطلاح کی جاتی تھی کہ یہ گشت جو کرتی تھی پولیس اور اس کا ایک اپنا terror ہوتا تھا جس کی وحیسے speed crime بہت کم ہو گیا کم ہوتا ہے is it still there sir rural areas میں ہے یہاں اشاروں میں ختم کرتی ہے بہت زیادہ اگر آپ کسی criminal کو پکڑنے کے لیے پیدل کریں تو آئی تنک وہ useless ہے سر وہ اسطلاح جو ہوتا ہے ویسے بھی وہ تقریباً ناکارہ ہی لگتا ہے وہ بریانی کھاتے بھی وہ بھی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں in fact in short جو grooming ہے جو عدارے نے train کر کے ایک آدمی کو اسطلاح دیکھ کے ہماری حفاظت کے لیے باہر بھیجنا ہے ہمیں تو یہی نہیں سمجھا رہی ان پچھتر سالوں میں کہ وہ عدارے grooming نہیں کر رہے ہیں جوانوں کو یا training کی بہت آپ نے بلکہ صحیح point even کہ میں بہت سارے چلیں let's put it out جو پنجاب کا ہے ملکہ اگر کسی کو نہیں آتی پنجابی یا سندھی نہیں آتی تو وہ پلس والے کو بھی نہیں آتی جی what is the criteria دیکھیں اب پنجاب پولیس میں criteria بڑا transparent ہے کہ اگر ہمارے inspector جنرل because procedure ایسا کر دیا گیا minimum کیا education درکار ہوتی ہے سار ایک عام سپاہی vary vary کرتا ہے اگر آپ چند ادارے ہیں for example traffic police تھی جس میں graduate لیے گئے پہلے ctd میں graduate لیے گئے پنجاب پولیس کی minimum metric metric اور at times fa بھی کی جاتی ہے لیکن اس کا process ہے کہ written exam computerized exam وہ ہم نہیں دیتے وہ testing agency لیتی اس کی 90% weightage ہوتی ہمارے پاس صرف 10 marks ہوتے ہیں board کے پاس اس لیے وہ بہت fair اور transparent طریقے سے آتے ہیں اگر یہ چیز دوسرے province بھی follow کریں تو ایک merit کی base پہ بھرتی ہوگی پھر آستہ سب groom کریں گے سب fraction figures کو نکال ہر سال 5% وہ آرمی جاتے ہیں نیوی ریئر فور سے 5% وہ ہمارے آفسر سبل میں آتے ہیں تو میں خود ملٹری کالج میں پڑھا پھر میرا آرمی میں جانے کا ڈیم تھا اور شاید میں نے سوچا بھی تھا کہ سبل سربیس جاتے ہیں لیکن اللہ نے جہاں رسک لکھا ہوتا اللہ انسان پولیس نے مجھ 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 دیا کہ میں اس دیپارٹمنٹ بھی آئے لیکن اس پہ آپ جتنی زیادہ لوگ کی خدمت کر سکتے ہیں جتنا زیادہ لوگ آپ پولیس دے سکتے ہیں باتوں کا سلسلہ جاری ہے بہت سار انفرمیشن ہمیں ملی ہے سویل بھائی سے اس کو سمجھ گا باتوں باتوں سرکار آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ڈراما بن رہا ہے سو میں سمجھتا ہوں شاید تین یا چھ ڈرامی سال کی ایسے ہوتے ہیں جو آگٹ آف 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 سمجھتی ہیں آپ آرہے ہیں مل رہے ہیں دیکھیں آف 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 آپ کو ہمیشہ تیز ترار اور نیگٹیف پلے کرتے ہوئے دیکھا ہے پوزیٹیف کب کیا تھا آخری دفعہ جو ابھی آپ کے ساتھ ڈراما کیا اس سے پہلے جو کیا تھا وہ اتنا رونے دھونے والی عورت تھی کیوں رہتے ہیں ڈراما میں پاکستانی لڑکیوں کو انہیں پتا ہے ویسے نہیں روگی نا دراما میں مزا آتا ہے عورتوں کو روتے وے دیکھنے میں مزا آتا ہے i think شاید اس وجہ پر بھی رونے میں اچھا لگا آپ کو مزا آیا بہت مزا آیا مجھے مطلب اصل زندگی میں اتنا آنسو کبھی نہیں نکلے اس میں کبھی اصل میں بھی رو گئی ہاں ایک آتا ایسی کیا بات my mother had passed away تو وہ اس ڈرامے کے اندر باتوں میں وہ مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ مجھے اگم سے بات لگی ہے یا کوئی اندر کا دکھ تھا بلکل نہیں سوچتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہے سوچنے کی اتنا خون تھوکنا پڑتا ہے دکھ سوچ کے پھر آپ اسے بہت بہت ویب کے لیے آپ کام کر رہے ہیں جی ویب کی کیا پرسٹیپشن ہے پاکستان میں لوگ جو ویب کے لیے کام کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم we have the liberty to work on bold subject you see i think the problem is کہ آپ اتنی عرصے تک بندے رہتے ہیں کہ جب آپ کو ذرا سا ایک رستہ مل جاتا ہے یا دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو خود ہی نہیں سمجھ جاتا کہ آپ کیا کریں تو وہ اگدم سے bold ہو جاتا ہے اور bold کا مطلب بھی ہے کہ آپ ٹی وی کے اوپر یا اس شو کے اندر آپ شراب بھی پی رہے ہیں سگرٹ بھی پی رہے ہیں کپڑے بھی آپ نے چھوٹے پہنی ہیں یا آپ گالیاں دے رہے ہیں اس کو ہم boldness کہتے ہیں اس کو ہم bold سمجھے ہیں اسی طرح کیونکہ پیشی دن آپ نے ایک web کے لئے کام کیا ہے تو جب آپ کو explain کیا گیا تو اس کی boldness اس طرح بتائی گئی کہ یہ cigarette بھی پیتی ہے اور یہ یوں ہے یہ یوں جو مجھے character نے انہیں offer کیا تھا the first thing they said to me was an empowered woman for them وہ مجھے بات اچھی لگی تھی کہ at least ان کا bold کا مطلب empowered ہے somebody who can make her own decisions so for me that was a character اس ویب سیریز میں جو باقی لوگوں کا boldness جو ہم بات کریں وہ وہی 19-20 سال ہوگے کام کرتے ہوئے جب کام شروع کیا تھا اور آج کیا فرق محسوس ہوتا ہے مجھے creativity کا بہت فرق محسوس ہوتا ہے بہت کم ہوگئی ہے بہت کم ہوگئی ہے ایک دم سے mediocrity بہت زیادہ مجھے اب لگنا شروع ہوگئی ہے I think جب ہم نے اندرس کے زمانے میں کام شروع کیا تھا تو بہت سارے شاید اس وقت نئے ایڈیاز تھے out of the box ایڈیاز اس وقت نہیں لگتے تھے اب لگتے ہیں اب لگتے ہیں back then they were very ordinary 10 years ago this was normal now it seems like oh my god what did we do how were we even allowed to do this on television یہ فرق and how many people do you think the directors we have in their fraternity جو جنو کو story telling آتی ہے see that's a tough call because actors کے ساتھ ساتھ میں production اور direction ٹیم کو بھی ساتھ ہی ملا لوں گی because trips channels کی طرف سے آتی ہیں یا production houses کی طرف سے آتی ہیں limitations actors selection channels کی طرف سے آتے ہیں so director بچارے کے پاس کوئی زیادہ creative control ہوتا نہیں وہ بھی بچارے ہی ہوتا ہے survive frame دیکھنے کے survive frame اور وہ دیکھنے کے کہ یہ لائنیں پوری کس کو کسوروہ ٹھلائیں گی آپ اس حوالے سے I don't know I'd say the channels I'd say the production houses but میں writers کو ضرور blame کروں گی because جب میں urdu کی scripts پڑی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کسی Japanese writer نے انگلیش میں لکھ کے اسے urdu میں translate اور سندھی میں on air کرے گا اور سندھی میں on air مطلب urdu تو لکھنی آئے نا انسان کو یہ بھی عزاز آپ کو حاصل ہے کہ IPL میں آپ نے انکرینگ کی ہوئی ہے کیسا محسوس ہوا انہوں کے ساتھ کام کرتے IPL کا جو project تھا وہ میں جیو کے ساتھ کیا تھا okay so I didn't I didn't go to India I was in Karachi studio میں record کیا but I love doing shows واپس انکرینگ تو اب بہت سارے سوال بھی ایسے پوچھ سکتے ہیں جو لوگوں نے پہلے نہیں پوچھے ہو بہت سارے جواب آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جو پہلے لوگوں نے دیئے نہیں ہوتے I really do enjoy doing shows آپ کے دور میں بتائیے کیا ایسا نیا ہو گیا آپ نے نوان بھائی دیکھا ہوگا کہ لاہور میں میٹرو بس بنی اور یہ 2014 کی بات ہے اس وقت کتنا شہر پروبلم میں تھا کلمہ چوک بھی بن رہا تھا اس وقت ہم نے ذرا سا انویشن کی ہم نے شہریوں سے کچھ ریکویسٹ کی کچھ میٹرو بس کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو دیکھا کے جو ویسٹ الہور کا سینٹر ہے چلتی ٹریفک میں ہم نے 20 دنوں میں بنا دی آئی تنگ یہ پہلا انڈر پاس تھا جس بس ٹرک بھی اندر سے گزر جاتی نیچے سے گزر جاتی وہ بڑا ایک چیلنجنگ ٹارک تھا اور لگتا نہیں تھا کہ وہ کمپلیٹ ہوگا پھر ہمارے سے زیادہ دکاندار میں گھیری ہوتی ہے اندر شہر میں انکروشمنٹ زیادہ ہیں تھوڑی لیکن آپ مال روڈ جیل لوڈ مین بلوار دیکھیں چار سڑکے ہوگی لیکن شہروں میں شالوی میں چلے جائیں باغبان پورا کی طرف جائے یہ چیلنجز ہیں جی سامیہ جی پوچھنا کھڑے لائن کر یہ بہت بڑی پرسیپشن ہے اور اس پیس آپ اپنا تجربہ ہمیں ایک سین کریں کہ واقعی چلنا مشکل ہے یا بیچ میں رنگ میں رنگ نہ پڑ جاتا ہے نہیں یہ نہیں کوئی آفیسر اچھا ہے تو اس کی بہت گدر ہے پنجاب میں جو باقی جو بل دیتا ہے یہ میں بڑے بسوق سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اچھا ہے اس کو اس بات پر نہیں اٹھایا جائے گا کہ اس نے اچھائی کیا یا یہ اونسٹ ہے یقین انہوں اپریشنل جو ہماری رسپونسیبیلیٹی اس پر ایررز آ جاتے اس میں اٹھا دینا ایک کسی اپنے الیکٹر ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ میری اچھی نہیں مانی تو مجھے اٹھا دی ایسا کبھی ہوا نہیں ہمارے ڈاکیر صاحب ہیں جو کسی کسی کا پیغام آکے سناتے اگر آپ کی اجازت ہو آئیے جی آج جو بھی سنائیے گا سوہیل بھائی آئے جو بھی سنائیے گا دھیان سے سنائیے کسی کو کہ جائیں گا یا جاتے ہو مجھے لگتا آج یہ آئی 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 آج جو ہے وہ ایسے بندے کی چیتھی ہے جو کہ واقعی پلس کمیت میں خوش ہے انہوں پلائی اپنے فروغ مرریک پہ ہوگا وہ کلہ بندہ کلہ 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 بندہ کہتا ہے کہ ساڈی پلس ساڈا مان جون دا ری دا ہر جوان آم رات دا آن ہنیر مکایا کلہ پھرند در مٹایا جس دی لٹھی اس دی مج آس مکایا انہ نی راج دلان چو کڑیا جان دا خطرہ انہ دے گے کون نی اتھرہ ہر بدماش جو فیل انہ پاندے جیل جنہ ہتھانو آت چڑی لاندے انہ نی ہتھ کڑی خاص تے آم دا فرق مٹایا ہر چوری لمحے پایا جینا راتی لانے ناکے کنے آدھے پھر کھلن چاہتے اپنا ہر ایک دین دیار ساڈے دین دیوار بہت شکر جان تلیتے تر کے پھر دے خوف دے سیرتے چڑھ کے پھر دے فرز نا جیڑے بدید نہیں ہوئے آن ڈیوٹی شہید بھی ہوئے جت تک جرم دا نا اے رہنہ نا انہ دا تا اے رہنہ اور او تا رہے گا جنہ جرم دے ہوندے رہنے او ہٹھ رہنے ایک سوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں جی ایک چیز کا بڑا مجھے گلا ہوتا ہے آپ کے دپارٹمنٹ سے سر وہ یہ ہے کہ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے ڈیوٹی ٹائمنگ کدوی زیادتی آلی گال ہے ایک سپائی دیوی فیملی ہے ادھا بھی دل کرتے ہیں میں اپنے بچیاں نہ جا کے بیٹھاں گھڑنا دیکھیں پولیس بہت ایک چیلنجنگ اور ڈیمانڈنگ پروفیشن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اتبارات ہم تھانا بندتا لیکن شفتے بھی تو ہو سکتی اتنی مہین پار ہمارے پاس پروبیلی نہیں ہوتی 12 بار شیٹ ہم ضرور کرتے ہیں ریسپ بھی دی جاتی ہے لیکن جو چھٹی ہے پرلانگ لمبی لیپ جسے کہتے ہیں وہ ٹائمز ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک سے ایوانڈ آ رہا ہوتا ہے مہارم آ جاتا ہے ربی اللہ آ جاتا ہے کرکٹ میچز آ جاتے ہیں اور بڑے لائن آرڈر کی سیچویشن آتی ہیں تو اس پر مہین پار کی اویلیبیلیٹی پر کرائیم کنٹرول لائن آرڈر کی ڈیوٹی کبھی وہ ہے کوئی کیڑکے چلا گیا میں نہیں کرتا بہت کم دیکھ بہت کم پولیس والوں وہ لوگ بھی برا بلا بول رہے ہوتے ہیں جن کے دلی خواہش ہوتی کاش مہرہ بینو ہی بھی پولیس میں ہوتا خودکوش بمباری والے بات کیاتھ ہو رہے تھے کبھی خوف آتا ہے کہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے آپ خود بھی جاتے ہوں گے اس طرح پر کفن باندھ کے نکلا ہے گھر سے دیکھیں وہ ایک ٹائم تھا جس پہ پورا پاکستان اس ٹیٹ سے گزرا تھا اب جب یہ ہوتا ہے کہ محرم میں لاکھوں لوگ جب روڈ پہ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک تھریٹ ایڈوائزری آئی ہے کہ ایک خودکوش حملہ آور آئے گا اور وہ نقصان بن رہے ہمارے یہ جو لوگ ہیں عوام ہیں یہ اپنی عبادات کر رہے ہیں ان کو ایک مجمع میں چیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پولیس آفسر ہر وقت یہ دعا کرتا ہے کہ اپنے لوگ اور عوام وہ محفوظ رہے بارہ رہبیو لیول ہو گیا کرکٹ میچز ہو گئے اس میں یقیناً تھریٹس آتی ہیں اس وقت پھر ہمیں بہت زیادہ یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ کرے ہم جتنی بھی سیکیورٹی لگائیں لیکن ایک چانس رہتا ہے کہ شاید وہ ختم نہیں ہو اس لیے ہمیں یہ پریشانی یقین نہ ٹائم ایک روٹین دیکھتی رہتی ہیں لیکن انسان دل میں خوف تو ہے بلکل سر ایسے ہے دوسری بات یہ کہ پولیس اللہ جو اپنی عید بھی قربان کر دیتا دیوٹی کے شکر میں اور اس کو ویکلی چھٹی بھی نہیں ملتی بھی کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا نہیں سر نہیں کے حوالے سے پٹھکلر ہیں جم کے حوالے سے پٹھکلر اور میں جانتا ہوں باقی کی سارے جوابت آپ سے لے لوں میں چھوٹ چھوٹے سوار ہیں کوئی کانسس اگر آپ کو انٹرنیشنل فیر ملے تو کس تیز کے لیے مشہور ہونا چاہیں گی کوئی ایسی خلطی جو دوبارہ کرنے کو من چاہتا ہے ساری ساری خلطی بار بار دونا ساری خلطی اچھو بات اچھو بات اچھو بات اچھو بات سمجھتے ہو جی 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 کھ کھ پانے کے سمجھتے ہو اگر پوری دنیا میں کچھ مفت مل رہا ہو تو کیا لینہ پرسند کریں گی سب کچھ سب کچھ سب کچھ پر ہم دونوں بھی آتے ہیں سب کچھ کس ادھاکار یا ادھاکارہ کے ساتھ گوسپ کرنے کا مسا آتا ہے آپ کے ساتھ اتیکہ کے ساتھ میڈیا پر سب سے زیادہ وقت کس اپلیکیشن پر گزرتا ہے گوگل 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 اچھو بات مسا آتا ہے یہ دیکھے کہ میرے بارے میں یہ 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 نہیں not anymore okay تصویر بنواتے ہوئے کس بات کے لیے زیادہ conscious ہو جاتی ہے اب تو عادت ہوگی میرے دی ویسے ہی نہیں چنگی آنے تو میں کہنا دفا کروں ادھاکاری میں آپ کی انسپیریشن جی کوئی ہے ایک آپ ہیں دوسری ایرسا پا اچھا اوکے آپ کے دور صاحباب یا گھر والے آپ کی کس عادت سے بہت نالا ہیں میرے سچ بولنے کی عادت اگر آپ کی زندگی پر فلم بنے تو کیا نام ہوگا اس کا نہ ہی بنے تو نہیں کبھی کسی ہوتل سے سابن یا شیمپو چورایا مان لیجئے گا اس پر پرچہ ایف آئی آر نہیں ہوتی تو سوہل بھائی آپ کو گبرانے کی سوہل بھائی ہم سب کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں بہت سوہل بھائی سوہل بھائی کبھی ایسے ہوئے کہ ایف آئی آر کوئی تارے سامنے آئی ہوئے تو اسے ہس ہس کے دیکھ گئے ہوگا یا رہے ایف آئی آر ہے ہاں اچھا کوئی کدھی فنی تھی دستوں ترسے ہائے ٹائمز جانوروں پہ ایف آئی آر ہو جاتے ہیں نہ کریں مرگیوں پہ کٹوں پہ جو ایف آئی آر لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی کامن سنس نہیں استعمال کریں جو اپلیکیشن آتی ہے ہم تو اس پہ ایک لفظ یہ ہی نہیں کر دیں اچھا سوہل بھائی یہ جو لڑکیاں ہمیں فوراں بھائی بول دیتے ہیں تو کیا ان کے ابو کی جائدات میں ہمیں حصہ بھی ملے گا ان لڑکیوں پہ ایف آئی آر ہونے چاہی وہ بھاکیل دھو نہیں ان لڑکیوں پہ ایف آئی آر ہونے ایف آئی آر ہونے ایک انفرمیشن چاہ رہا تھا سر کوئی آڈیسٹ آور جب آپ کو ڈیوٹی سے کال آگئی ہو فیملی فنکشن آپ رکھتے ہیں اور رکھتے بھی اس طرح ہے کہ اویلیبیلیٹی ہماری دیکھ کے رکھا جاتا ہے دن میں آپ ایسے ٹائمنگ ہوتے ہیں ویکنڈ پہ رکھا جاتا ہے ٹائم اس پہ اگر کال آجے کہ آپ نے پہنچنا تو پھر سر آپ اپنی شادی پہ پہنچ گئے تھے ٹائم پہ؟ شادی کے لیے چھوٹی لیتی اس لیے تو یہ بارات ایمبولینس میں لے کر گئے تھے سر تاکہ جلدی گھر پہنچوں جتنے اصول پرسند ہیں اس کے دو فوائد اور دو نقصانات کو مطلب ہے سب سے اس کا بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پروپ نہیں کرنا پڑا سیکنڈلی آپ کے انڈر کمانڈ کو بڑی اس پر طولت ہو جاتی ہے کہ اگر جائیں گے تو اس نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے اور ہمارا کیس حال ہو جانا ہے لیکن جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ آپ کے ریلیٹیوز آپ سے بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کس نے کیا ہو بسنو جاندو اب بھی تک نہیں ہوا تریکٹی پڑا رہتے ہیں ان کے سنے باہر کو پڑا کے آیا تو منہوں نے پہتا ہے ایسا نہیں ہوتا سر آپ نے کبھی کسی کو کچھ دیا کہ یہ رکھتے ہیں بہت دوائیں دیئے ہیں اگلے دو سالوں میں پنجاب پلس کا کیا گول ہے انٹرل اکونٹی بیلیٹی نمبر وان اگر سے تھوڑا وقت ملے تو کیا کریں گے ملتا ہے وقت اکیلے کسی کے ساتھ اکیلے کسی کے ساتھ آخری فلم پانچ ہی دیکھئی تھی سپائیڈر مین بچوں کے ساتھ دیکھئی سپائیڈر مین دیکھ کے کوئی جذبہ آیا کہ بجرم کو پکڑنو ڈائرے گھر میں کھوڑ گھر سے بیٹھ گئیوں کر اس بندہ آ جائے وہ سپائیڈر مین شاید ہمارے اسٹرچو سے زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اس لیے پھر ہمیں جذبہ ایسے چھو پہ ڈال دیئے تھے کوئی پسندیدہ ایکٹر یا ایکٹریس آپ ہی ہیں بہت ایزی ہے پارس ڈامہ تھا اس میں محبوب آلم صاحب چودری ہشمت بنے تھے ان سے بہتر اداکاری میں نے آج کیا چودری ہشمت کسی سے پہلی دفعہ ملے تو سر پولیس مین ہونے کی ناتے اور سیویلین کپڑنے میں تو کیا پہلی چند چیزیں باتیں نوٹ کرتے ہیں اس کے اٹائر بوڈی لینگ دے پکڑ لیتے ہیں پھڑ لیتے ہیں کبھی ججمنٹ غلط ہوئی سر ہم انسان ہیں بہت تفاق غلط ہوئی سر وہ کہتے ہیں چنگم چبال ہو چنگم سے ایکسپریشن جو ہے نا وہ سارے ہو جاتے ہیں یہ شاید آپ نہیں کہا ہے میرا ایسا جملہ یا لفظ جس سے آپ کو چڑھ ہو اور آپ کو اکثر سننے کو ملتا ہو میں ہونے ہی آیا بات کچھ بیٹے میں آیا وہ آندہ نہیں پول میں سر کونسا سبجیکٹ پرسندیدہ تھا آپ کا پول سے کوئی اچھی یادیں مبستہ نہیں بیگم کو آخری تفاق کیا دی ایسر آپ نے ابھی ریسنڈی انہیں موبائل فون لے کے ارے واو 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 سر امران خان صاحب کی کوئی ایک چیز جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو ایک چیز جو بہت اچھی لگی ہو اور ایک چیز جو بڑی بری لگی ہو ایک بیاد پولیٹیشن میں نہیں کہا سوئی چوزی صاحب شکریہ اپنی مصروفیت میں سے آپ دونوں نے وقت نکالا ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا جو اپنی چھتی تہوار جو بھی تہوار آتے ہیں ہمارے بڑے تہوار ان میں آپ کی حفاظت کیلئے اگر کھڑے ہیں ان کی قدر کیجئے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے اون نہیں کرتے اپنی پولیٹیشن اپنے خاص خیال رکھئے آپ کی خیال رکھئے آپ کی خیال رکھئے شکریہ